اسلام علیکم میں سیلف ایڈوکیٹ میہا سادی و باستیوک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ آج ہم بات کریں گے انٹی ریپ انویسٹیکشن انڈ ٹرائل ایکٹ دوزر اکیس اس میں جو ریپ کیسز ہیں اس کے مطلق کچھ چیزیں جو ہیں وہ میڈیکلی چیزیں وہ انٹروڈوس بھی کی گئی ہیں اور میڈیکلی چیزیں ختم بھی کی گئی ہیں اور جو وان سیسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے حالے سے بھی کچھ چیزیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم میڈیکل ایویڈنس کی بات کرتے ہیں اس کا سیکشن تیرہ ڈیل کرتا ہے اور اس میں جو پہلے ٹیسٹ تھا کسی خاتون کی ورجینٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ٹون فنگر ورجینٹی ٹیسٹ تھا وہ ختم ہو گیا پہلے ہوتا تھا کہ جو ڈاکٹر ہے وہ کسی بھی لیڈی کا جب اس کا میڈیکل کرتے تھے تو اس کا وہ ٹو فنگر ٹیسٹ کے ذریعے اس کا کرتے تھے اب جو ہے وہ ٹو فنگر ورجینٹی ٹیسٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ سٹرکلی جو ہے نا وہ پرہپٹ منہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کہا دیا گیا ہے کہ جناب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کوئی معاملات نہیں ہیں اور جو وکٹم ہوگی اس کا کریکٹر جیسا بھی ہوگا وہ امورل ہوگا وہ غلط ہوگا جو بھی ہوگا وہ ان ایڈمیزیبل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملزم کا ایک حق ہے پھر ٹرائل کا اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اور جتنی بھی اس طرح کی ٹیسٹ منیز ہیں ایویڈنس آف وکٹم ہے اکیوزڈ آف وٹنسس وغیرہ کے ہیں ان کے سارے بیانات جو ہیں وہ ویڈیو رکارڈ کیا جائیں گے ان کو محفوظ کیا جائے گا اور اس کی تحریر بھی کی جائے گی تحریر لکھا بھی جائے گا اب آتے ہیں 164 164 کے بیانات کے مطلق تو 164 کے حوالے سے انہوں نے کہا دیا ہے کہ جناب اس طرح کے جو ریپ کیسز ہوتے ہیں جو شیڈول افینسز ہیں جن کا ذکر انٹی ریپ ایکٹ 2021 میں ہے ان افینسز میں جو 164 کا بیان وہ صرف ایک دفع ہوگا سرف ایک دفعہ بھی رکارڈڈ انڈی سیکشن 164 آف تا کوڈ آنلی ونس صرف ایک دفعہ 164 کا بیان ہوگا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ریپ کیسز میں 365 کے کیسز میں لڑکی جب اپنے خامد کے ساتھ تھی تو ایک دفعہ 164 کا بیان دیتی تھی پھر اپنے والدین کے پاس جاتی تھی تو پھر دوبارہ وہ 164 کا بیان دیتی تھی پھر دوبارہ لڑکے کے پاس جاتی تو پھر دوبارہ 164 کا بیان دیتی اب نہیں اب قانون کہتا ہے تو صرف ایک مرتبہ ہی اس کا 164 کا بیان ہوگا صرف ایک مرتبہ اور اس میں جو اس کی جو statement ہے اس کا جو بیان ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کیا جائے گا preserve کیا جائے گا اور وہ لکھا بھی جائے گا اور اس میں جو ملزم ہے اس کے وکیل کو جرہ کا حق دیا جائے گا ملزم کو نہیں جرہ کرنے دی جائے گی اس کے وکیل کو جرہ کا حق دیا جائے گا عدالت خود بھی اس witness سے اس جو لڑکی ہے جو victim ہے بچہ ہے یا لڑکی ہے اس سے وہ question put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یوگی چانلز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ